پولیس والوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو یعنی وہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ سر مجھبوری ہے یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی آپ کے موہ پہ کالا کپڑا ہم لپیٹ رہے ہیں آپ کو گمارے ہیں تھوڑا ٹورچر کر رہے ہیں چھوٹی جگہ پہ بند کر رہے ہیں چار فٹ کا کمرہ تھا ساری راز اس میں رکھا اور انہیں گرمی میں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی تصویریں بنا کے لے جاتے تھے پتہ نہیں کس کو دکھاتے تھے کبھی آنکھیں باندھ کے باہر بٹھا دیتے تھے ہاتھ باندھ کے مارا بھی ایک دفعہ وہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے تو وہ کچھ نہیں تھے وہ کرنے میں پولیس والے نوکری کرتے تھے مرسط باتیں کرتے تھے آکے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کرتے تھے اور وہ مجھے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے وہ مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں مجھے رہو ان کا تو ہوا بہت سارے پولیس والوں کے ساتھ ہوا بلکہ ایک پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا آپ کو ایک فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لیٹا ہوں اور میری آنکھوں کے پر پٹی ہے اور وہ پولیس والے نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا وہ شاید لوگوں نے ایسے کنسیف کیا کہ مجھے دبا کر نیچے رکھا ہوا اور میری آنکھوں پر لپیٹ کے مجھے باندھا ہوا ہے مجھے نا کئی دنوں سے سونے نہیں دے رہے تھے تو جب مجھے ایک اور شہر میں شفٹ کر رہے تھے تو میں نے وہ پولیس والے سے کہا کہ اس نے مجھے بیٹھتا ہی گاڑی میں کہا سر میں آپ کو جانتا ہوں وہ میرے لیے نارمل چیز تھی کیونکہ پولیس والوں نے مجھے پکڑا ہوا تو وہ جانتے ہیں تو پکڑا ہوا کہتا ہے نہیں سر آپ بھی مجھے پہلے ملے ہوئے ہیں اب ہم چکوال جا رہے ہیں تو چکوال میں آپ کو یاد ہے فلان جگہ کے اوپر یہ ہوا تھا تو میں آیا تھا اب مجھے یاد تو نہیں آیا لیکن میں نے اسے کہا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہے تو سر میرے کول پسی ایسی طرح ہو جس طرح بھائی ہے میں نے کہا جی بڑی میرے بھائی میں نے کہا پھر ایک کام کرو میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا پہنچنے میں اس نے کہا دیڑھ گھنٹہ لگے گا یا دو گھنٹے لگیں گے میں نے کہا مجھے اس میں سونے دیں اس گاڑی میں نا ایک سائیڈ خالی کر دو میں لیڑ کے سو جاتا ہوں میں جب وہاں لٹا اور میں جب بھی سوتا ہوں نا تو میں اپنی آنکھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز رکھتا ہوں اندھیرہ کرنے کے لیے تو اسی کا کپڑا نہیں میرے پاس ایک کپڑا تھا ساری جو میں نے ہاتھ پہ باندھا ہوا تھا میرے ہاتھ میں چوٹ لگ دی تھی تو میں نے ہاتھ پہ کپڑا ایک باندھا ہوا وہی میں نے اپنی آنکھوں پہ باندھا اور میں وہاں لیڑ گیا اس پولیس والے نے مجھے کہا کہ سر ترسینہ او دنوں ڈک جاؤ گے اور نیچے وہ جو زنجیریں باندھنے والی نہیں ہوتی وہ حکس نکلی ہوئی تھی انہوں نے کہا وہ آپ کو لگ جائے گی گاڑی میں جھٹکا لگے گا آپ اس کے اوپر گر جائیں گے آپ کو چوٹ لگ جائے گی آپ نا میری ادھر زانوں پہ سر رکھ لیں اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے فٹا وٹ سائیڈ بدلی مجھے تو اپشن چاہیئے تھا کہ میں گروں نہ پھر بدلی میں نے اس کی زانوں پہ سر رکھا پٹی بندی میں سو گیا اتنے میں اس کو فون آیا اس کے قزن کا امریکہ سے اس نے اسے کہا کہ کوئی سنیا ہے تو اسی عمران ریاض میں پھڑ لیا اب یہ بات اس نے مجھے بتائی میں تو سو گیا تھا تو بہت سخت نید آ رہی تھی اس نے کہا جی میری ران دیتے سر رکھ پاس سو رہا ہے میری گود میں سر رکھ پاس سو رہا ہے تو اس کو کہیں شاید یقین نہیں آیا اس کی امریکن قزن کو تو اس نے سیلفی بنا کے اپنے ساتھ ایسے کر کے کہ یہ میں نے اس کو یہ سو رہا ہے دیکھو میرے پاس تو اس نے امریکہ بیج دی اچھا وہ جو اس کا قزن تھا اس نے کہیں وائرل کر دی وہ جب میں تھانے پہنچا اور جا کے میں بائے کیونکہ جب یہ وائرل ہوئی تو پورے پاکستان میں شور مچ گیا کہ اس کو دبا کے کہیں لے کر جا رہے ہیں وہ بچارہ مجھے سولا رہا تھا ایک ڈیڑے گھرنے میں تھانا ہے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اٹھا کے اور انہوں نے مجھے وائر جا کے بند کر دیا تھوڑی در بعد وہ آیا تو وہ یونی فارم میں نہیں تھا وہ پہلے بھی میرے گل یونی فارم میں نہیں تھا تو وہ آیا تو میں نے کہا ہاں جی کب جانا ہے عدالت کہتا سر تسیب پتہ نہیں کہ دو عدالت جانا ہے میں فارغ ہو گیا ہوا آپ کیوں فارغ ہو گیا ہوا اس نے مجھے اپنے موائل میں تصویر دکھائی میں نے تصویر دیکھی میں نے کہا یہ کب کھینچی تم نے کہتا سر آپ میرے پاس سو رہے تھے امریکہ سے میرے قزم کا فون ہے کہ تسیب ران ریاض نے پھڑ لیا تو میں نے کہا جی میرے کوئل ہے اس نے کہا جی ثابت کر وہ مان نہیں رہا تو میں نے تصویر کھینچ اس کو بیج دی انہوں نے جو چیزیں ان کو کر دی تھی انہوں نے وہ بھی کیا ویچاروں نے اور مجھے پولیس نے نہیں مارا نہیں مارا پولیس نے نہیں مارا کچھ چیزیں سیکھی ہیں آپ نے جیل کے اندر پانس ایک پلیس تری کرنا پولیس نے مجھے ٹارچر نہیں کیا لیکن مجھے ٹارچر کیا گیا لیکن پولیس نے نہیں کیا یہ بات نہ ہو گیا ایک کتاب میں پڑ سکا ہوں اس کے بعد جہاں بند کرتے دیوان دے رہا تھا تو میں نہیں پڑ پا رہا تھا ایک میں نے کتاب ختم کی تھی اور دوسری میں نے شروع کی تھی وہ وہیں رکھی ہوئی ہے اس کے بعد دو اور پڑھ نہیں ہیں لیکن وہ وہیں پہ ہے وہ والی کتاب میں آگے نہیں پڑھا اس میں دوبارہ یا شاید وہ مزے کی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور یہ پہن سے کپڑے اسٹری کرنا یہ بڑے چونچلے ہوتے ہیں میں تو جو کپڑے ہوتے تھے جیسے ہوتے تھے ویسے ہی پہن کیا جاتا یہ بات تو یہ میری پہلی ہیتاب آ رہی ہے اور یعنی دو دفعہ نور میں یہ گرفتار کیا ہے اچھے یہ چھوٹی چیز ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں وہ لگتا ہے کہ گرفتاری یہ ایکچولی جو زمین تنگ کرنا ہے وہ کچھ اور ہے عرشت شریف کو گرفتار تو نہیں کیا تھا لیکن زمین تنگ کر دیتی پاکستان کی ان کے لیے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں میرے گھر کے پیچھے ایک بندے کو اٹھا کر لائے میرے امی ابو اور بچوں کے کمرے کے بلکل بیک سائیڈ پہ اس کو گولی ماری سائیڈ پہ وہ آدمی چیخنا شروع ہو گیا پھر اس کو ایک اور گولی ماری وہ اور چلا رہا تھا ہمیں حراسہ کرنے کے لیے اس آدمی کو انہیں گولیاں مار مار کے ترپا ترپا کے وہاں مارا اور جب میں نے جا کے گھیر کے ان کو پکڑ دیا تو وہ پولیس والے تھے تو میں نے کہا یہاں کیوں مار رہے ہو کہتا ہی ڈاکو تھا ادھر گسنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایک اور انسیڈنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں